بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بہن بھائیوں ہمارے اس چینل پر جتنے بھی سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں وہ قرآن اور حدیثیں دیے جاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری یوٹیوب فیملی میں سے کس شخص نے سوال کیا ہے اور کیا سوال ہے تو جی ان شخص کا نام عمران ہے اور ان کا سوال یہ ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ رمضان کے مہینہ میں جب کسی مسلمان کو کھانا کھاتے ہوئے یا پانی پیتے ہوئے دیکھے تو اسے روکنا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خلایا اور پلایا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کیا یہ صحیح ہے تو پیارے ناظرین کیا آپ نے ان کے سوال پر غور گیا ایک دفعہ دوبارہ سوال کو روپیٹ کرتے ہیں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ رمضان کے مہینہ میں جب کسی مسلمان کو کھانا کھاتے ہوئے یا پانی پیتے ہوئے دیکھے تو اسے روکنا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خلایا اور پلایا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کیا یہ صحیح ہے تو آئیے ان کا جواب عمران بھائی کو دیتے ہیں کہ آخر اس سوال کا جواب کیا ہے تو پیارے بھائی اس سوال کا جواب یہ ہے رمضان کے دنوں میں جب کسی مسلمان کو کھاتے ہوئے یا روزہ توڑنے والی کوئی چیز استعمال کرتے ہوئے دیکھے تو اسے روکنا واجب ہے اس لیے کہ رمضان کے دنوں میں اس کا اظہار گناہ ہے اگرچہ خانے پینے والا آدمی حقیقت میں معذور ہی کیوں نہ ہو تاکہ لوگ بھولنے کا بہانہ بنا کر رمضان کے دنوں میں روزہ توڑنے والی حرام چیزوں کے اظہار کی جنت نہ کریں اور اگر حقیقت میں اس نے بھول کر کھا پی لیا ہے تو اس کی قضاء نہیں کرے گا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وحلی وآلہ نے فرمایا ہے روزہ کی حالت میں جس نے بھول کر کھا لیا یا پی لیا وہ اپنا روزہ پورا کرے اللہ تعالی نے اسے کھلایا اور پھلایا ہے اسی طرح مسافر کے لیے یہ جائج نہیں ہے کہ مقیم لوگوں کے درمیان جو اسے مسافر کی حیثیت سے نہیں جانتے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہے روزہ کی حالت میں جس نے بھول کر کھا یا پی لیا وہ اپنا روزہ پورا کرے اللہ تعالی نے اسے کھلایا اور پھلایا ہے اسی طرح مسافر کے لیے یہ جائج نہیں ہے کہ مقیم لوگوں کے درمیان جو اسے مسافر کی حیثیت سے نہیں جانتے کھلن کھلا کھائے اور پیئے بلکہ اسے پردہ میں کھانا اور پینا چاہیے تاکہ وہ اللہ کی حرام پردہ چیزوں کے استعمال کا موضہم ناقرار دیا جائے اور دوسرے لوگ اس کی جرت نہ کر سکے اسی طرح کافروں کو مسلمانوں کے درمیان کھانے اور پینے سے منع کر دیا جائے تاکہ اس معاملہ میں تساحل کا دروازہ نہ کھلے اور اس لیے بھی کہ کفار کو مسلمانوں کے درمیان اپنے باطل مذہب کے شاعر کے ظہر سے منع کیا گیا ہے تو پیارے بہن بھائیوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے سوال کے جواب کی اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اور پیارے بہن بھائیوں اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی بھی اسلام کے بارے میں سوال ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکے ہیں انشاءاللہ جل ہی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا اور یاد رہے ہمارے چینل پر جتنے بھی سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے تلاش کر کے پھر آپ کو جوابہ دیے جاتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں فسوال size ہوں